بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعدو فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرکان الحمید واعتسبو بحبل اللہ جميع ولا تفرقو آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا لازین وصدق رسوله النبی کریم الامین ونحن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما ایک دفعہ محبہ نہ پڑو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسعابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسعابکہ یا خاتم النبیین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفکہو قولی یا رسول اللہ یمدر حالانا یا رسول اللہ یمدر حالانا یا حبیب اللہ اسما قالانا اِنَّنِي فِي بَحْرِهَمْ مِمْ مُغْرَكُنْ خُسْبِيَدِيْسَهِلَّنَا اَشْقَالَنَا اما بعد نہ ہی تھی واجب الہترام دوستو بزرگ ورعزیز بھائیو الحمدلللہ حرب العالمین کے تسیت میں نبی مکرم شفی معزم نور مجسم جان دوالم جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک ذکر دی پاک محفظ اندر شریع کا میں دعا کرنا اللہ میری تتوڑی حاضریں قبول فرمائی جس محبت جس پیار جس چاہد جس عقیدت جس صلف دنال تو سمیرے مصطفیٰ جان رحمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی معفل و عباد کی تے اللہ تتوڑے کرن و عباد و شاہد فرمائی اللہ تعالی اس معفل پاک دیئے برکتان میری تتوڑے کرن و جان تو پہلے پہلے ساڑے کرن و جان داخل فرمائی ماشاءاللہ میرے مسلک دے عظیم نام علماء ربانیین میرے دائیں بائیں تشریف فرمانے کلے کلے دا نالا ماں تاہمیں ٹائم لگے گا پھر جی نالا ماں تے میرے تو سارے سیریئر نے علم دے تبار نالوی عمر دے تبار نالوی زہد و تقوی دے تبار نالوی میں ایک طالب علماء یہ بزرگ علماء اکرام نے تو اے بے عدمی ہوئے گی کہ میں انا دن اسمائے مبارکہ بولا بس این ایرز کرنگا کہ یا رب میرے خطیب کی دنیا جمع رہے اللہ تعالی انا دے علم عمر عمل دندر حزق دندر عزت دندر وقار تے شورت دندر اللہ برکاتہ تاہ فرمائے اللہ تعالی تو اڈے اس پیڑ دے اکتے فضل و کرم فرمائے تو اڈے مال جان آلولاد دے خیر فرمائے اس مسجد دے صبح قیامت تک عباد و شاہد فرمائے وی تو دراہ دے رہنوالے ہو اے دعائیہ کی ابتدائیہ جملے سند جنہیں میں بولنے سندھے بولنے پھر گزارشے ہوئے ایک دو میں گزارشات کرن تو بعد اپنے گفتگود آغاز کرانگا حافظ صاحب قبلہ میرے قول ہوتے میرے غریب کھانے تھے تشریف لے جائز لے کے گئے سندھ اے نمی نواقع کہ شاہ جی ساڑھے پینڈ تو سب بیان کرنے عظمت اہلِ بیعت یہ توڑا موضوع ہے بھی شان اہلِ بیعت عظمت اہلِ بیعت میں کہے جا ہم سب ٹھیک ہے انشاءاللہ تو انہوں گزارشے کرنا چاہنا تو اسی سارے میرے سردہ تاج ہو اے مولویان اڈا علاق نہیں حقیقت ہے ریالٹی ہے کیونکہ اب بزرگ جیرے سفید داری ہیں والے اور جوان اور جو بزرگ علماء سب میرے سردہ تاج نے تو اسی سارے قابل ساتھ اخترام ہو لیکن گزارشے بھی موضوع دیتا ہے عظمت اہلِ بیعت جب مزاج تو اڈاکول شیری تقریش ہونے دا کہ شاہ راؤنے عذابِ قبر بیان کرنے انہوں نے ساپ بچو ٹھومے کیڑے قبر گہرائی طریقی یہ سائن جب آتھبان کے دارکی شاہر الوکھنے تھی تقریش ہونے دا پڑی میں کنفیون دور کرنا چاہنا میں عذابِ قبر بیان نہیں کرنا وہ دی وجہ پھٹیان کے بیگ بندہ چاہاں چاہاں کریں چھڑے ہاں کے بیگ بندہ روڑا پائیں ہاں جمعہ جمعہ ہونے دینا چھڑے لنگے ہاں سیاستہ دور دورہ زی مار مار کے نارے سنگ پاچھڑے پہ وہ پیچھو بھالا اے بھالو اے بھلو اے بھلو اے چلو آجا ہوئے مجھا چھو ناری ہویا اے پاکھ لو جا امین پی اے صاحب آئے نے امین اے صاحب آئے نے سنگ پاچھڑے دوسرے نارے مار مار کے چھڑے چک 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 چنا پہلی بیننللا کے انہوں دے چل سے انہوں دے نارے انہوں دے کمپیننہ ہاں کیسی چک چی ایک سو آسد تشہی تو جناب وہ تھانے کام پہا گا میربانی کرو اے سوائے لینا تھانے تھپانے دو تو انہوں نے کوئی غرض نہیں کہ جس دنیا کا آپ دیناریں مارے کہ تھانے تھپانے کام ہوئے گا اور انہیں کام ہونا کی نہیں ہونا تو اس آمینہ دے لالدہ کسیدہ کیوں نہیں پڑھ دا جی دو سارے چھڑ جانے دے کملی والے کام ہو اس واسطے تو آٹی میربانی نہ آپ بے سادے ہوئے جی نبی رکھ رہے آجے جنہی در تو آٹا مزاج ہویا لوگ تو پڑھ لیتے ہیں چہروں پہ لکھی تحریریں ارے کتنا جو شوار ہے لوگوں سے چوبا کر رونا جی لے تو آڑے چہرے نتا سوارا باوائی ٹال جو تو آڑی میربانی زون پادروں گندہ بوسم چلیے کرو کری میں دس منٹ پہ لے تقریب چھاڑ دیری انہی قدارش کرنا چاہنا پاہ میں وی مٹ باو پاہ میں پھنٹرہ مٹ باو پاہ میں ادھا گنا سوڑ لو بین آزا ہو گنا ہے اللہ پاہ میں جوانی رب جوانی دیتی ہے میرے یار دے نارے مار رب جوانی دیتی ہے میرے نبی دی آل اصحاب ادواج اولادہ ذکر کر اس واسطے نمک حرام ہوتا ہے پرلے درجے دا جدا کھائے تو دا گھننا کہے سننی تلاتے ہو سکتے ہیں سننی سوچتے ہو سکتے ہیں خدا دیئے سکتے ہیں سننی نمک حرام نہیں ہو سکتا اسی نبی پاک دا کھانے ہاں تے نبی دے گیت کھانے اللہ تعالیٰ سلامت میں اچھی تھاں دا بیٹھاں میں لے ویرنا پکڑے بول دا ناروں نہ مارے میں بڑے وے کے انہیں اینگر کے بیٹھے چھوڑری بان کے عزت پاڑیا بان کے بہر ہوئی عزت نہیں لب دی عزت نبی دے نارے مارے لب دی سمجھ آئی جے تیس واسطے میں اچھی تھاں دا بہر کی شارہ بھی کر سکتے ہیں سمجھ آئی جہاں یہ ایدر ہوئے کھڑے تو سمان اللہ کہا سمان اللہ تو میں نہیں چاہتا میں اچھارہ کھڑا پرہمج میں میں چھوڑا جے تُسی چارے پر میں کھولے تیسے بان کے دا نہیں کی نیکی کرنے دل کر دا مولوی کرنے پرانے پرانی ہو دی نہیں سمجھ جائی چارے پر میں چھوڑا میں سمان اللہ نہیں کہنا میں وعدہ کر کے آیا بیبین اوے مولوی آج پیٹ کے مارے میں جا جنہیں یہ وعدہ کیتا ہوتا شریح ہزار سمجھائی جے اے وعدہ ہوئے تو کیا ایدر ہوئے کہ جنہیں حضور دا سمان اللہ کہنا آپ کو تکاری شروع کرانا سیر نہیں مار میں کوئی دیش نہیں پڑی علماء پوچھو حالی تک میں بھی کوئی دیش پڑی کہ جنابیلی فرشتیاں کہو یا اللہ نے دا سوالی سیر مارد سجدہ سے دیکھئے لگی ہیں کہ تکلف ہی کرنا جے سمان اللہ کا وقت جنہیں بودھا رہے جانا جائے ایک تونوں ذاتیت گربیلی گل سنانا اولہ ماں بیٹھے نے میں دیکھتا لہ بھی لے ماں اپنا ذاتیت گربیلی گل کر لکا چودہ سالہ ہو گئے میں نے تقریرات کر دیا چودہ سال چودہ سالہ تقریرات دے دور ویچ خطابت دے دور ویچ اللہ دی کس میں بھائی آپ کو پینڈوں پڑھ لے جرکے جا بندے ہیں جاتیں گے ڈھا بMonہ نام سنانا چودہ سالہ میں تناس میں صاف اوہ niے رہے کیا کہ سبانہ اللہ کی انتہاں بندے اور بندہiqué ہو کے میری بندائے میں توسنوائے لائے میری عنہ نہیں لائے سبانہ اللہ کی انتہاں اس نے پڑھ گیا ہو مرہ سبانہ اللہ کی انتہاں بندہ جایا جائے میں بے کہا نہیں آؤ کہ جائے سوا کے ورکوش مصبی ہیں اس واس ہے تڑی جٹا سیر نہ لگا ہے جے سکاتی جتی زبان لگا کھڑا ہے جے ہون سنو میرے تقریح شروع ہے اے تھوڑا جب میں تمچوں کے محبت بڑا کٹیہ بنایا ہے جی اے میری مجبوری جی گفت بھرنا چاہتے جی عزت نے کہا سنو دریہ پاں توجہ فرمانا سیر میں تنہا سناوگا سیر میں چلگا پاڑ لیگا پر سیر تقریر نہیں تقریر زیادہ قرآن ہے نبی پاڑا فرمانے بلکل دو ٹھوکل فرمانے کیا علماء میں تو سنیر میں طالب علماء اب میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے ان میں جو تو سنانا کہنا کلے کلے لفظہ جمعہ دار میں ہوں اے نہیں میں تقریح کر کے تو سنو در کاری صاحب وہ سارا بیان کی طرح وعدہ دیوں اے میں بیان کرنے کے لئے والا بھی میں دیا ہوں وہ خانہ میری جمعہ داری ہے اے منوانہ کو جمعہ داری ہے ایک منظر میں ہوں نہیں مانتا وہ میں ہوں کی کار لانا وہ میں ہوں کی کار لانا وہ کام کی ذمہ داری میری ہے منوان کی ذمہ داری نہیں توجہ ہوا ہے محبت کا کہا سبحان اللہ توجہ خرمانے درہ میں اللہ دے پاک قرآن دے کاربیہ کے چھٹوں موڑ بھی دے کر لانا کاربیہ کر لانا دے قرآن پڑھو آف حیصلہ کرو اللہ واحدہ حلاشترین کے لئے قرآن معجید برحان رشید فرمان حمید اندر ارشاد فرمایا اے نبی پاک دے غلامو اے میرے مصطفیٰ دے کمیو اے میرے نبی دے نوکرو اے درے مصطفیٰ دے گزاؤ اے میرے نبی دے نارے مارنا آرے ہو اے میرے نبی دے چندے چکنا آرے ہو اے میرے نبی دے قصیدے پڑنا آرے ہو اے میرے نبی دے ملاد منونا آرے ہو اے میرے نبی دے ملاج کے چندے کرنا آرے ہو میرے مصطفیٰ دے علم قیمتی کے اللہ کرنے والے ہو نبید یہاں شانہ نبید کمالات نبید موجزات نبید فزائل نبید خصائص نبید نور نبید اختیارات یہاں کرنے والے ہو اور سوکہ کرلو اے میرے مصطفیٰ دے ملاد و مراج دے چکر کرنے والے ہو یا انجھ کہلے ہو سچے سننی جارس اللہ کہنے والے ہو اللہ نے فرمایا مصطفیٰ دے غلامو کمیجو نکرو لوگ کو خدا دی رسیم المتینر پھڑو سرمایا وعتصمو بحب اللہ لوگ کو رب ہو کے حکم تینا پیا رب دی رسیم المتینر پھڑ لو میری گا اللہ ہوگا چوک کے تو درہا جو باہر سر چلو میری کوئی اقادر نہیں دی میری گاڑ چلو میری کوئی حسیت میری گاڑ سنجھے پپان دو کسی اور معلومی دیگا اللہ ہوگا میرے کو قبول نہ کرو اللہ دے قرآن ہو فرمایا لوگ کو وعتصمو جمادہ سی گئے اللہ نے نہیں فرمایا محلویوں تسی چودریوں تسی پیرو تسی چیمیوں تسی چٹھیوں تسی انجلہ رہوات ورکوت تاروں تسی مطلقا اللہ نے فرمایا او لوگ کو وعتصمو جمادہ سی گئے لوگ کو وعتصمو بحب اللہ جمعیہ رب دی رسی مضبوطی نہ پھڑو ولا تفرقو انہ تفرقیاں مچے نہ پو انہا جماعتہ دے بہت نہ پوچھو انہا گرو بندیاں تے پھر کبرا کیا پھر مطلقا نہ ہو جاؤ خدا دی رسی مضبوطی نہ پھڑ لو جیڑا رب دی رسی مضبوطی نہ پھڑے گا کدھی گمرا ہو سکتا سیر نہ مار موہ بول کدھی گمرا ہو سکتا نہیں یہ اللہ دا پڑھانے انہا سوانے پیدا ہوں گے تو ترہا لے ہو کامل سنسلی بات ہی آ سوان تو کوئی رسی لمک دیئے بھئی کوئی سو فٹ دو سو فٹ پانچ سو فٹ یاللہ آتی رسی پھڑ لے یہ انہا سکتا کبرا کوئی دیئے کوئی ہے رسی 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 نہیں پھر سیر نہیں ماری دا جواب رسی ہے کوئی جب ہی لمک دی ہوئے بھئی اندھر مولوی اندھر ہوں دیئے کوئی رسی رسی نہیں رب باندھا جب میری رسی پھڑ لے گا گمرا نہیں ہوئے گا سانو سمجھ نہیں ہوں دی کہ قرآن تا مطلب بکیا ہے نا سانو سمجھ نہیں آوے تو پھریں گے لے قرآن تا مطلب بکیا ہے نا فرمایا خدا دی رسی مضبوطی نے پھڑو جنا پھڑے گا گمرا نہیں ہوئے گا سمجھ آئی نا میرے مصطفیٰ صحابہ نے قرآن پڑھیا میرے مصطفیٰ صحابہ قرآن پڑھیا او لوگ کو خدا دی رسی مضبوطی نے پھڑو صحابہ سوچی پہ گا صحابہ مصطفیٰ مصطفیٰ حضور داستان ہے اوہ یار کیلی رسی ہے جو پھڑاں کے دکھوں میں انتے نہیں پتا بھئی تو سردہ زیادہ علمان ہے تے نو پتا کیلی رسی ہے اندر نہیں ملنے پتا یار تیرا ہی لن زیادہ ہے تیرا زیادہ ایترا مطلب تو تاستی نو پتا ہے خدا بھی کیلی رسی ہے اندر نہیں ملنے پتا تمام صحابہ آپ پتا مشابرت کیتی کسے نو سمجھنا ہی کہ خدا دی رسی کیلی ہے کنو پھڑا دے گمرانی ہوں گے تے قرآن دا جتو کسے مسئلہ دی سمجھنا ہی جو میرے یار دبوئے تھے آیا علماء پہتھے ہیں نے قرآن دا جتو کسے مسئلہ دی سمجھنا ہی میرے مصطفیٰ دبوئے تھے آؤ صحابہ مصطفیٰ دی در بارے در بارے یا سیدی یا حضور اللہ سونے تو اڑک قدمہ لوگ کو خدا کی رسی مضبوطی نہ پھڑو جڑا پھڑے گا گمرانی ہوئے گا صحابہ اکرام فرما دے میرے مصطفیٰ جنرح مبارکہ نو تک لیا حضور نے فرما صحابہ کی مسئلہ پوچھتے ہو پھئے یا رسول اللہ خدا دے میری رسی مضبوطی نہ پھڑو جڑا پھڑے گا گمرانی ہوئے گا میرے مصطفیٰ نے فرما صحابہ ایک کوئی عصمان تو خدا کی رسی نہیں پہلے مگ دی جنہوں پھڑو گے تے گمرانی ہوگے یا رسول اللہ پھر تُس ہی میرہوانی کرو حضور نے کہا ہے کرم فرماو حضور نے حدیث پاک علماء تشریف فرما نے حضور نے فرما صحابہ آؤ میتشنا خدا کی رسی ایک تو اللہ دا قرآن دے دوچی نبی دی آلے ایک خدا دا قرآن دوچی مصطفیٰ دی آلے آؤ میں رب دا یار اعلان کرنا جنہاں اللہ دے قرآن دی تلیمات عمل کرے گا اللہ دے قرآن دے حکمات عمل کرے گا اللہ دے قرآن دی وہ ایک دردانی کرے گا آلے رسول دی غلامی کرے گا کتی گمرا ہو سکتا بولو بولو کتی گمرا ہو سکتا فرمایا قرآن پڑے قرآن دی تلیمات عمل کرے قرآن دے حکمات عمل کرے قرآن کلو رہنمائی نوے آلے رسول دی غلامی کرے وہ کتی گمرا نہیں ہو سکتا مسلمان بھائیو ساڑے حدیتی آفتہ ہوندہ وڈہ سبوتے وے قرآن دے ہو سکتا آلے رسول دے ہو سکتا فرمایا وہ کتی گمرا نہیں ہوں گے کیلے قرآن مبنن دی آلے رسول مبنن فرمایا اور حدیث سبان مختلف حضور نے فرمایا صحابہ جی آلے رسولہ کو فرمایا قرآن تہلے بھی تھرکے جارہے ہیں قرآن تہلے بھی تھرکے جارہے ہیں کیڑا اے نا دی تعلیمات دینا دے حکمات عمل کرے گا کدھی گمراہ ہو سکتا بولو کدھی گمراہ ہو سکتا اور توجہ فرماؤ ناظرات شیر دے داویج تنیل بیٹھے سپیکر میں شیر موڈر نہیں شیر میں سیٹ ہوئے گا پھر شیر پڑھنے حق سوڑوں اتھے نہیں پہنچے جیسے پہنچانا توجہ فرماؤ ناظرات کو اڈے وے کیوں نے ٹھیک نور کرے ہیں ٹھیک ہونا ہے توجہ فرماؤ فرماؤ ایک قرآن اور اہل پیت چھڑ کے جا رہے ہیں تو جو ہے اچھا میں جملہ اپنے لہے بڑا کیم کیلکے کوئی sorry نہیں بڑا کیم کی جملہ دینا چاہنا حصور의 فرماؤ قرآن اور اہل پیت چھڑ کے جا رہے ہیں اہل سنتم سن سناس سنیاں سن آڈا کیے بہترین جمال صحابہ نہیں بھئی بھیان نہیں شباننا ہے مردان نے شباننا ہے عقیدہ اہل سنتم سنو بہترین جمال صحابہ جوان نو اللہ پر جوانی سلامت رکھتا بے سوہ داری انہیں چندہ بہتری جماع صحابہ لا جواب جماع صحابہ بے نشان جماع صحابہ پاک جماع جماع صحابہ سچی جماع صحابہ سچی جماع صحابہ خرید جماع صحابہ پاک جماع صحابہ یقینی جلدی جماع صحابہ یقینی تل ہندرہ دین ٹن پرسنٹ جنتی جماعت صحابہ لیکن حضور نے فرمایا قرآن کے اہلِ بیت سٹھ کے جا رہے ہیں نہیں نہیں میں تُس ہی میرے باہتو ضائع کر دیتا ہے میں نے یہ پتہ لگے تُس ہی میرے باہتو سمجھے نہیں پھر سنو چاچہ بشیری ہوئے تو چاچہ غلام رسولوی ہوئے تو چاچہ نایفت حیاتوی ہوئے میں سمجھانا چاہنا بات ضائع نہیں کرنا چاہنا پھر سنو بہتری جماعت صحابہ باگ جماعت جماعت صحابہ لا جماعت جماعت صحابہ بے مسار جماعت صحابہ آلہ کے عرفات کے سچی کے سچی کے خریب کے پاگ کے جنگی جماعت صحابہ جناعت جنگی جنگی جماعت صحابہ لیکن میرے نبی حرما قرآن تہلِ بیت سٹھ کے دارے ہیں لیکن میرے نبی نے فرمایا قرآن تہلِ بیت سٹھ کے دارے ہیں جب آئینا کی قریمات ترک کرے گا جب ہی گمراہ بھی ہوئے گا جنگ میرے مصطحان قرآن دا ساتھی اہلِ بیت سٹھ کے دارے ہیں قرآن دا ساتھی نبی نے اہلِ بیت سٹھ کے دارے ہیں وجہ ریزن کیے صحابی کیوئے بندے ہیں نمالہ پڑے ہیں بولو دے سہی مجید چھتوں نے لڑنا چانت رجوع کرے ہیں صحابی روزے رکھے ہیں بندے ہیں آج کریاں بندے ہیں زکاتہ دیاں بندے ہیں اللہ اللہ طرح بندے ہیں اتناتے ساری رات لوگ عبادت کرے کہ صحابی نہیں بندہ کسے وڈے تو وڈے صحابی میں تہلی کہ تاکت نہیں کہ پیشلے لنو صحابی بنا رہا ہے صحابی میں تہلی کسے بہت بڑے صحابی میں تہلی کہ اپنے باپا لنو صحابی بنائے صحابی عملہ نہیں بندہ صحابی روزیہ کیا سکاتا دیا نہیں پڑھتا صحابی کیوں پڑھتا ہے جلویچ ایمان ہوئے مصطفان ہوئے حق چاہ رہی ہے زندہ توجہ تو جو توجہ ہے بڑی میرے بہنی بڑی میرے توجہ چاہاں گا بڑے تو بڑے صحابی ویچے پاور نہیں بہت بڑا صحابی ہوئے سکتہ ہوئے اوہ دویچے طاقت نہیں کہ باہنی صحابی بنائے کیوں صحابی عملہ نہیں بڑھتا صحابی بڑھتے جلویچ ایمان ہوئے مصطفان ہوئے حق چاہتے تو درابہ نے توجہ فرمانا باہت تیر یہ تولے زین ویچ اتارنا چاہنا ساعت کی اتر جائے تیرے دل میں میری بات بہت بڑا صحابی ہوئے کہ باہت والینوں صحابی نہیں بنا سکتا صحابی کی میں بڑھتے کہ در ویچ ایمان ہوئے کہ مصطفانی اشارت کر لے کہ صحابی کے رسول زمانے دے ولی دے غاؤس دے کتب دے ابتار وہ دے ترجے نو نہیں پہنچ دے جنہا اتناوی صحابی ہوئے صحابی پڑھتے مصطفان ہوئے کیا اور پہلی گلتے چل حضور نے کہا قرآن تے اہلے پیٹھ ہٹکے جا رہے ہیں جنہا اینہ دی غلامی کرے گا تے دی گبرانی ہوئے گا کیوں کہ مصطفان پتا سی کہ صحابی تے بڑھتے مینوں ہوئے کیا کہ جس لئے میرا ہی نسال ہو گیا میرا ہی سہاری پڑھتا ہو گیا صحابی بڑھنے پیٹھ ہو جانگے بڑھنے پیٹھ ہو جانگے سو سال ڈیڑھ سو سال حق دو سو سال تک صحابی ختم ہو جانگے قرآن کرنا رہ جائے گا آخر کار سو سال ڈیڑھ سو سال دو سو سال تک صحابہ کا انتقال چھاری چکے رہے گا یہ مکچانے میں قرآن کرنا رہ جائے گا نبی قدیو شاتھی نہیں بناندہ جڑا راویج سٹھ جائے فرمایا لوگوں قرآن تے اہلے پیٹھ ہٹکے جا رہے ہیں اگر نبی طاوی شاتھ ہو گیا میرا علی قرآن دا ساتھی اگر علی شہید ہو گیا میرا حسین قرآن دا ساتھی اگر حسن شہید ہو گیا میرا حسین قرآن دا ساتھی اگر حسین شہید ہو گیا میرا سینولہ پہ دین قرآن دا ساتھی اگر سینولہ پہ دین چلا گیا میرا جعفر صادق قیامت تک نہ سید بکل گئے نہ قرآن کو نہ روے گا صبح قیامت تک نا آل رسول کا نم ہوگی تینا قرآن تلا روے گا حدیث وقت میں وہ ناظر فرمائے تل قیامت والدن حوز کوسر تے قرآن تے میری آلکت تھی مصفحانہ ملاقات کرنگی تو مسلمان بھائیو رب العالمین قرآن پڑھے فرمایا کہ خطاتی رسی مضبوطی نے پھڑو جیڑا پھڑے گا گمرانی ہوئے گا حصورتی حدیث مبارکہ نے مطابق خطاتی رسی ایک اللہ دا قرآن دو جی نبی دی آل سنی ہوئے جیڑا قرآنو بھی ملنوال ہے نبی دی آل دا بھی بھولا شیر پڑھئے توجہ ہے کھائیں تے سنی یا رسول اللہ کہنے والے اسی سنی نبی دی نوکر حضورتے دردے گدا گلی گلی کوچا کوچا نگری نگری بسٹی بسٹی ہوئی کسیتے پہ پڑھنے یہ ہوئی الہان پہ کرنے یہ ہوئی دافتے فکر پہ دینے دنیا والے اسی قرآنو بھی ملنوالے آلے رسول اللہ بھی ملنوالے اسی تے گلی گلی یہ ہوئی سنیڑا یہ ہوئی پیغام یہ ہوئی دافتے فکر پہ دینے انہ سارے علمانی یہ ہوئی تب نہیں گئے اتت رہا مجھ یہاں کے نبی دی آلدہ ذکر سننوالے یہ ہوئی الہان کر دے جاؤ عظمتِ آلے نبی بھولنا جانا لوگوں عظمتِ آلے نبی بھولنا میں اگر بھی گل کرنا اے شیر جڑے نا شیر میرے مامو جان حضور قبلہ خطیب علیہ السلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حفظہ بادی رحمت اللہ تعالی اللہ عبدِ مزارتِ لا تضادر حمدان ذنب فرمائے چاری پنتاری سال جنہوں نے تقریران کیتی ہیں نا وہ کیڑا پینڈے کیڑا شیر جتے انہوں نے شیر نہیں سنائے اوندہ تو انہوں ہے نا پڑھنا ہو دے توڑی اپنی مرضی نبی نے آگ دی محبتِ ظاہرے اس واسطے سنیوں میں دعوتِ فکر دینا چاہنا پتا لگی اہلِ رسولﷺ گلام بیٹھی ہو نہیں جانا محبت نہ ملکے کہنے جا عظمتِ عظمتِ آئے لے نبی بولنا لوگوں عظمتِ آئے لے نبی بولنا نہیں پڑھنا پھر چہرہ تھا لے کر چھڑو میں نہیں چانتا کہ میں اشارہ کرا نہیں میرا ہی رہتا کہ میں اشارہ کرا جدا تھا یہ ہوتا ہی کہا یہ آلِ رسولﷺ گلام بیٹھی ہو ذرا اقرار بھی کر لو عظمتِ عظمتِ آئے لے نبی بولنا بولنا جانا توجہ ہے بے وقوف آدمی بہب نہ کہہ شبحان اللہ آلِ رسولﷺ نبی دیا آل دے نو کرتے گدا آلِ رسولﷺ دے دردی گلامی دا پٹا کر وچ پان والے اسی ہون نہ دا صدقہ ہی کھانے ہون نہ دے کی ہتگانے آہاں تے کیا جو بات کے آنے ہون عظمتِ 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 آئے لے نبی پڑھوئی ٹوزر شر ڈالیا تو ہی پڑھو میرا پتر عظمتِ بھول نہ جہاں بھول نہ جہاں بھول نہ جہاں لوگوں عظمتِ لے نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمتِ آلے نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں بھی نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر باتوں بھی نہ جانا آؤ سنیوں ذرا سنیاں نہ تارف پیش کر آن ساڑھا تارف کی یہ ساڑھی پہچان کی یہ ساڑھی حقیقت کی یہ شاعر نے کٹی چھوڑی ترجمان کی تھی ہو یہ شاعر کی پیان دے وہ جب فریشتہ عجل سنی کا تارف پوچھے ملک الموت جناہ پہ اسرائیل جس لیے ہونگے توجہو میرے وال تیرے 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 جسوی چو روک بس کرنگے روک دڑ گے تیرے ملک الموت شوال کرنگے ہاں بھائی مرنوالیاں تش تیرا تارف کی یہ تیری پہچان کی یہ تیری حقیقت کی یہ تے دعا کرو جس لیے اے جن جادے گلو سوال ہوئے تے جنازہ جاندہ ہوئے میت جاندی ہوئے تے شاعر کی پیان دے جب فریشتہ عجل سنی کا تارف پوچھے تے سنیوں کی تارف ہے میرا دیت واتا جس لیے جنازہ چاندہ ہوئے میت جاندی ہوئے دعا کرو کہ لوگ جنازے نو یہ سارے کر دے ہون لوگ جنازے نو یہ سارے کر کر گے یہ ہوئی گوہیوں دیں 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 یہ گدائے تر زہرہ یہ گدائے تر زہرہ اے بتانہ جناز سیدہ دیں در دنوں کرے دعوت انہوں ہے دوچھے رو میری دعوت کوئی نہیں جنازہ مخدومہ کائنات دنوں کرے دعوت انہوں پہ دیں نہ مل کے کہلے یہ گدائے تر زہرہ یہ گدائے یہ گدائے تر زہرہ اے بتانہ ایک پنجابی شائر بولیا انہیں اکھیا میں کو جاؤ کچھ جڑا لوگوں اے میں کو جاؤ کچھ جڑا نکمہ میں پر ساتھ جتے سدا سچیاں موسکر آکے کہے سبحان اللہ اے میں کو جاؤ لوگوں اے میں کو جاؤ کچھ جڑا نکمہ ہاں پر میں ساتھ جتے سدا سچیاں ہاں اے میں ساتھ جتے موسکر آکھ بچوں سے محبت کر لو موسکر آکھ یہ وفادار کو عباس بنا دے موسکر آکھ موسکر آکھ موسکر آکھ موسکر آکھ موسکر آکھ نعرہ نعرہ حجر نعرہ تحقیق توجہ ہوئا ہے پیشلیاں دیوی ہے اسی قرآن بھی ماننے انتعالے بہتر بھی ماننے ہیں انہوں دس سو نبی دیال اللہ پیار کر دیں آکھو الحمدللہ جاں جاں آکھو الحمدللہ اسی طریقہ موسکر آکھو الحمدللہ موسکر آکھو میرا نبی بھی بھی لکھ جا نہیں میرا نبی اللہ جا پا لے بولو میرا نبی جیڑا نبی دیال اللہ پیار کرے میرا نبی اللہ جا پا لے کہ بو ہے تو ایرنو نبی نے خالی نہیں بھوڑے آکھ آج میں بڑی وقت عالت کیتی میں میرا ہی کسی نہ کٹ چڑے آج آج کام ٹھیک نہیں آج زور میرا لگنڈا ہے بہت آج کوئی مسئلہ ہے تیلے میرا لکھنڈے توجہ ہوئے ہیں لوگ شاہد ہے میں تو انہوں نے پوچھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر دے تیرمزی شریف دیمتال ہوتی حدیث راوی مولانی مشکل کشا شیرِ خدا سبحان اللہ حسد اللہ واجحلہ کام پیدا گوھر زہرہ دا سوہر اسلین دا باپا نبی دا بیر سمیہ دا پیر مولانی مشکل کشا اگر تسیبیروں نے دیکھو گئے میں اشارہ لکھنگا سارا سکیچ سارا نقشہ سامنے اتارنے دی کشکرنگا توجہ ہونا اگر وہ کھی جاؤتے ہیں حدیث راوی مولانی شریف دیمتال ہوتی راوی مولانی مشکل کشا اور حضرت عبور ایرہ دیسے راوی نے پینے لیکن چونکہ حضرت مولانی مشکل کشا میرے باپے دکھا لے مولانی مشکل کشا دیسے راوی نے اور پیام پہ کرنا کہ جیڑا نبی دی آلنال ترے پیار ماتا نے پوچھا زہر دیا اولا پیار کرتو سکیجے الحمدللہ سنو پھر جیڑا مصطفی آلنال پیار کرے میرا نبی کرم کے فرما دے حضرت مولانی مشکل کشا آپ فرما دے رہو میلاتی ہو میرے نبی دی مسجد سی مسجد نبی شریف خجور دے کھگے اندھا چھت پئے یا سی خجور دے تنیا دے تھام سن تے بیچے میرے مصطفیٰ دے ممبر سی تے مولا علی مشکل کشا فرما دے مصطفیٰ در رمض بے کے خطاب پہ کردے سن اے صحابہ دے مجمع کہ انا علا رہو سیہمت تہیر دے تصیب انگی صحابہ زورے سامنے بیٹے سن لجپال خطاب پہ کردے سن صحابہ خطاب پہ سن دے کیا سما ہوئے گا کیا قحول ہوئے گا کیا قدشہ ہوئے گا جب ہے وہ جب ہے وہ لوکیشن ٹیگنوسفیر ہوئے گا جو تو میری سرکار خطاب کردے ہوں گے صحابہ حضوردہ خطاب سن دے ہوں گے توجہ فرما دے رہا مولا مشکل کشا فرما دے اے سرکار اے صحابہ کہ علی پا فرما دے میرے دووئی پتر میرا حسنوی تے میرا میرا حسنوی تے میرا حسینوی عمرہ دونا بھی چھوٹی جڑے بچپندہ دا مانا سی تینا نے دے پول کھیڑ دے سن پہ توجہ ہو او پائی یاں میرے کاریار ہم آپ ان کو اور اپن پڑی آتا کو کہنا برواس کاریار تیری میربان مولا مشکل کشا فرما دے نہیں حضور بیٹھے نہیں توجہ ہو فرما ہو اے سرکار دے صحابہ تو تک تو تک حضور دینا لے دیارت ہو رہی ہے نالے مصطفیٰدہ کتاب سنے جا رہے کرمجی سیدہ دیستانو میں وقہ ہونا راوی مولا مشکل کچھا رہے سمیدہ نارسکانہ پیا فرما دے نہیں اے حضور نے اے صحابہ دے مجمع میرے دو بھی پتر میرا سنوی تے میرا حسینوی عمرہ دے چھوٹیاں سن سن تے آ میرا حسین نانے دے ملبر دے سنجے پاس اے حسین چھوٹیوں منہ نے کھٹن ڈائنے علی پاک فرما دے نہیں اے سمڑے نوکر تے خاتم من کے میں کھلوتا ہوں مصطفیٰدہ مصطفیٰدہ خاتم من کے علی المرتضیٰدہ فرما دے نہیں میں نبی پاک دے مکھردی دیارت پہ کرنا حضور دیودہ دو ہا چھل دی اوہ دو ہا دا مکھڑائے واللہ دے ذلفانے ماز آگ دے کھا جل دے اس سنو چمال مصطفیٰدہ بے نکابوں بے ہجاب پہ بے نا علی فرما دے لہو سمڑے میں وہاں حضور خطاب کر دے کر دیا حدیث مغدی بھارتی سورہ آمار اللہ ماں کلو دعا لے روازتے حضرت مولا مصطفیٰدہ فرما دے نہیں پہے لوکو سنیو ملادیو نبی دو نوکرو نکی پہ بے نا میرے مصطفیٰدہ رحمت میں صحابہ اکرام لوگ خطاب فرما دے جڑا میرنل پیار کرے گا حضور خطاب فرما کالا من احب پیار کرے اس تو بعد اوہاں مولا حسن اوہاں مولا حسین اوہاں دو میں یہ جھٹیاں اوہ مولا حلی فرما دے میرے نبی نے کیتا کی حسن ان کو حسین آئے میری شرکار نے آنکھ کر کے میرے حسن دے بہتر بھڑیا آنکھ کر کے میرے حسین دے بہتر بھڑیا کہ نبی پانگ نے میرے شہدادیاں دے علی فرما دے میرے دو میں پترہ دے چھوٹے چھوٹے بادو آنکھ کر کے بلند کیتے کہ نبی نے فرمایا صحابہ سنو من احبانی جڑا میرنل پیار کرے وَا احبہا سائینی جڑا اینہ دوہنل پیار کرے وَا احبہا سائینی جڑا اینہ دوہنل پیار کرے اے صحابہ فیس ٹو فیس مصطفیٰ دیچارت ہو رہی ہے حضور دا خطاب سنے جا رہے نبی نے فرمایا وَا احبہا سائینی جڑا اینہ دوہنل پیار کرے علی فرما دے آنکھر کے نبی نے میرے والے بیکھے نینہ دلنین ٹکرائے نظرانہ نظران ٹکرائیاں نگاہ مصطفیٰ نیمی آگیا حضور دا فرمایا صحابہ سنو وَا احبہا اپاہما جڑا نبی نے باپ علی نے پیار کرے گا وَا اموہما صحابہ جڑا اینہ دیمان سہرانہ نوکر ہو جائے گا سنو دی شبیر رضی مولا موسکر ہو شادی سے ناوی فرمایا صحابہ جڑا میرنل تے میری آلنل پیار کردہ اس دنیا تو چلا چاہے گا میں رب دا یار ادان کرنا حضور نے فرمایا وَا اتَّانہ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت دل رابطی جنت مصطفاد حدیث پاکتہ مکمل ہو گئی اس تو قدیش کو نہیں نبی نے پیار کردی ہو کے نہیں حضور دی آلنل پیار کردی ہو کے نہیں تو میری نبی نے کیا فرمایا فرمایا چیڑا میرنل تے میری آلنل پیار کردہ توڑ گیا رب دے یار دوا دے حدیث سیت نمیزی پڑھو فرمایا مصطفاد دوا دے خدا دی خدای دے پاپ سا دوا دے وَقَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي مصطفاد نارو دے گا سنیوں پڑھو سان کے تھیوں نے سبحان اللہ نہیں جنت میری جنت نہیں اللہ دے پڑھیو میری جنت را کی کرنے میری جنت نہیں ماں تو حدیث الفاتحہ جو کرو حضور علیہ السلام فرما وَقَانَ مَعِيَ مِرَي نَار وَقَانَ مَعِيَ مِرَي نَار سر نیلا میرے نالی نہیں سی در جاتی فی در جاتی سی در جاتی مصطفاد خرمان میرے درجہ دے پیٹھ یہ درجہ سمجھنے کے لئے میرے بیڈ روگ دے میرے کمرے پیٹھ میرے جنہ آستانے تھے میرے جنہ درمانے دورے بار تھے میں ایک جاگہ پرینڈر بیس بیان کرتی میں نے موڑی بار پھڑھ لیا صحیح کہا صحیح کہا شاہ جی کمرے ہو گئے میں تسی کمال نہیں کرتی شاہی تسی کی بیان کرتی ہو پہ میں مرسل کی ہوئے نہیں کیا تسی کی بیان کی تیجھے میں جناب کی ہوئے کہ حضور فوقان مائیہ فیدہ آجا حضور دے گھر مار کر اللہ دے ہو پندے ہو نبی پاکتا جھر جا سب تو اللہ دے سب تو رفا کہ تیکھو نبی رسول پینام پاکتا جا سکتا ساڑھے بار کے گناہ در کے بیان کمال ہوگا تو ساڑھے بیان کرنے دائے ہو ساڑھے بار کے گناہ دے گا حضور دے گر جا ساڑھے بار کے شاہدھی جب نبی رسول پاکتا رب پاکتا میرے نبی دے گا سب تو اللہ دے سب تو رفا چیزی گر گا لے میں کہہ مجلس آف گل کر دلیل گا پہلی گا لے میری کیوں کہا تو میں ہمینیہ کے حضورہ کیا تو درہال یا خجوہ میں کہہ میں ہمینیہ کیا تو حضورہ کیا تو دو جی گر میں کہا چلے تو سمجھیا ہی نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں کہا میں مثال دیکھیں بڑی توجہ آیا ہے میرے نبی نے دین مثال لنے کے سمجھائے میں کہا مولی صاحب اے جیسے پرائیم نیسٹر ہو اسے اسلام بہت ایتے کونڈ نہیں تھے ایتے وزیر آدم نہیں تھے میں کہتے وزیر اللہ جا کے رہ سکتا ہے نہیں میں کہتے گورنر جا کے اتر رہ سکتا ہے یہ نہیں رہ سکتا میں کہو وزیر مكوشیر مینشٹر کنیسے ڈند نے وہ تیک رہ سکتا ہے وہاں نہیں رہ سکتا ہے وہاں frequency آپ تو پس کانونی پاس ہاتھ کرتے ہیں چاہار ایک کانونی توورنا متعتا ہے سانو مزیرت بھی تتے ہیں مہدل پرائیم نیسٹر متجا کو بھی پرائیم نیسٹر ہو آپ کہہ نہیں رہ سکتا ہے کانونی کانوے گو تو صرف وزیر آدم روگا وہدو ایتے حال مارج شیو نہ لوگیسیار کوئی ڈباری جائے ہیں یہاں آئی دیوارباب نہیں آئی اسے کہو کوئی منسٹر M.P کوئی امن اپن اے کوئی وزیر کوئی مشیر نہیں throws صرف پرائم نیسٹر مے گا میں کے ترش وزیری آدم غیرم جناب جانبو جو لگے انہیں وہ مالدی کی کھی رہی دیں اے جی اوہ اسے وزیری آدم غیرم عہوزا چاہی دیں اے جی اوہ اسے وزیری آدم مہوزا چاہی دیں میں کیا وزیری آدم دیں گھڈیاں چلا نہ لیں وہ دیں تیہاں پرتران کے نوہ جوانیاں دیں نہ جی کیا وزیری آدم جاں گھڈیاں دیں گھڑا کہ مالن ساپ کے چھئے ہیں مجھے وزیر میں آدم پھخش میں رہے آئے ٹھائی کیا رہا کریں ٹھائی کیا رہا کریں مجھے وزیر میں آدم پھخش میں آئے مجھے وزیرا عامہ آدم پھخش میں آئے پھرک کیے اور پادسیں گے پھرپک کریں دنے رب پہ پا دی جسمہ رہنا حضور وی چند رچے رہنا عصا وی چند رچے نبی کے درجے دے فرقے ہوئے میرا نبی خدا دی خدای دا بادشاہ پانک روے گا عزیر نبی دے نوکر پانکے روان میرا نبی خدا دی خدای دا بادشاہ پانکے پانکے روائے گا عزیر نبی پاک دے نوکر دے خدا پانکے روانگے تو سنیوں نبی پاک دے جوڑے دا صدقہ جس لئے سنیاں جاناں نا جنت ہے پھئی ہمجھے صاحب مینو انجل آگا دا جب سنیاں آدت پہیاں آتا نہیں نا جاناں پہیاں آتا نہیں جاناں چاہ سانو آدت پہی ایک چانو دے بانے چاہی دنے راڑکے بے کہ نبی دیا ناتا پڑن دے نبی دیا اللہ صاحب ادواج اولاد دے کسیدے گان دے چاہی دے سانو آدت پہی ہے جس لئے جاناں نا جنت نبی پاک دے جوڑے نا صدقہ تو منو انجل آگا دا ہے میرا وجدان آن دا ہے میری محبت آن دی ہے میرا پیار آن دا ہے سنیاں ہوتے جنت میں چوئی جناب محفر سے جائی ہونگی بیٹھے ہونے جناب بہت ہم لنگ اور جناب پہلی دیرہ لانگے تو نبی پاک دے نوکر کہ منو انجل لگ دے سنی ہوئی کسیدہ گان دے اونگے اے ہوئی عوادہ بلند کر دی اونگے نبی تیالے نبی دے کسیدے پڑ دی اونگے شاہ جیان دے کی اونگے میں کھے تو منو انجل پتا جاں آنگے تو یا کھاں گے لیکن وجدان آن دا ہے محبت آن دی ہے پیار آن دا ہے ہر سنیاں رسول اللہ کین والا رب دی جنل چنبی دیاں قدمہ مچ بہگے اے ہوئی کسیدے پڑے گا نہ دل نہ مہینے تیل نہ سالتے سارا شیریوں داتے نہ پڑ کم از کم مکڑی اے درہ محبت ملکے کہلے نہ دل نہ مہینے تیل نہ سالتے آپنا مکڑی آجے پاس شیری پڑ رہے نہ دل نہ مہینے تیل نہ سالتے جوانو اللہ دھوا دیا جوانیاں سلامت رکھے جڑا نہیں پیا پڑ دا تیلوں تاہتے فکر پیا دینا رسم نہ سمجھے کہ ججھ وچ بیٹھیاں مولوی آن داتے پڑیے یا نہ پڑیے ہجاب لاؤ میرے نپیدہ جی کرے نکاحے کرے مو ٹھکئی پیرہ ہی پہار ہو جائے گا اس واسطے محبت کہلے نہ دل نہ مہینے تیل نہ سالتے مگلی جیدے بازو ویچ کوئی بھی ماری ہے اپنا بازو تھلے رکھے جیدے بازو ویچ نپی تیالے نپی دی محبت جیدے بازو ویچ نپیدہ جیدے بازو ویچ نپیدہ اے آمینہ کل ہشیر لوں تیرے لالتے مکلی کتیف آلج نہ ہوئے کتیف آلج نہ ہوئے اس بازو تھی اس بانو جیدہ میرے لگے ہویا کہ اے آمینہ کل ہشیر لوں اے آمینہ کل اے تروں دیوار تھیرنے لگے نپی دی آلے نپیدہ کسیدہ پڑھ لگے اور پڑے کم نے ساڑے شرم کرنا لے جیدے بازو ویچ نپیدہ جیدے بازو ویچ نپیدہ اس بازو ویچ نپیدہ اے آمینہ کل اے آمینہ کل ہشیر لوں تیرے لالتے مکل اے آمینہ کل ہشیر لوں اے آمینہ میں پہلے دس یہ جید بازو بیمارت تھلے رکھ یہ نپیدہ دانتے ٹکڑیاں دی تاکتے پھر نمک ہلالی دا ثبوت دے ہتھانو بلند کر کے نپیدہ نعر مارنا حضور دے صحابہ دی سلنا تے اے آمینہ کل ہشیر لوں اے آمینہ کل ہشیر لوں اے آمینہ کل ہشیر لوں اے آمینہ کل اے آمینہ کل آئی یہ سرکار اے آمینہ لوں سامنے مصطفیہ اے آمینہ مصطفیہ اے آمینہ کل اے آمینہ کل اے آمینہ کل اے آمینہ کل ہشیر لوں اے آمینہ کل 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 bunun تمر بیparent یے آمینہ کل اے آمینہ عند دری پر ای آمینہ کل اے آمینہ کل اے آمینہ کل اے آمینہ اے آمینہ کل موسیقی موسیقی تھکے تھے نہیں تھکے تھے نہیں یہ نئی جو ایٹی اچھی ہے سبانہ اللہ کو اچھی فرمایا چاہاں میرے نا تو میری یار نا پیار کر دا دنیا تو تو گیا رب دے یار دوا دا کسے مولوی دا نہیں کسے دنیا دار دا نہیں امام الانبیاء نے فرمایا خدا دا مبوغ بادا کر دے وَقَانَ مَعِيَ فِي دَرَ جَتِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت در مستقا جنال ہوئے گا سبانہ اللہ تمہتاں پہنے پہنے پچھے دور دی آنگل پیار کر دیو سبانہ اللہ ایک دیسے باگو روئی سناو سبانہ اللہ نہیں میرے نا تھوڑی ٹریجڈی ہے جو تو قوم پیلے سبانہ اللہ نے دی میں نے اگلی گھر پولنی شروع ہے دی کہ میں نے چاہتا میں نے گھر پول لے وہ بردن سبانہ اللہ یاد آگئی ہے امام الانبیاء تیرے دے میرے مستفادر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضورﷺ فرمایا لوکو عرض کی دیجی آکو کم ہوئے فرمایا آنا آنا وعلی وفاطمہ وحسن وحسین وحسین مجھتہ بھی حسین وحسین فرمایا لوکو میں میرا عدی میری زہرہ میرا حسن میرا حسین اسا پنجہ اونا کٹھے اسا پنجہ اونا اسا پنجہ اونا تمہیں جانتون پہلا گر کچھ یہ دو دی آنال پیار کر دیو نا تو سنو امام الانبیاء حضورﷺ فرما لوکو اسا پنجہ اونا کٹھیا ومن احبنہ تجیڑا ساڈنال تردہ ہوئے گا پیار دنیا کے جنہ سردہ کرے گا پیار امام الانبیاء فرمائے الیوم القیامت قیامت در جدو سورج سوا نیزد ہوئے گا جدو اللہ تحر و جلال تخزبہ وہ سیوچ ہوئے گا جدو زمین تبہ میں تپدی ہوئے گی جدو پیاس ہنال زبانہ پیرا خلے جدو پسینیاں دے لگامہ بڑیاں جدو پنجار ہزار سال تردہ ہوئے گا جدو نبی نفسی نفسی پکار دے ہوئے گا جدو اللہ تحر و جلال تخزبہ وہ سیوچ ہوئے گا اور نام اعمال تل دے ہوئے گا پل سرات وال تو بریت تلوار تو تیذ تلیر جہنم دے شولے بلاتوں دے ہوئے گا ذرا بھی لڑکیا دے گیا فرمایا جدہ دنیا تے ساڈنال کرے گا پیار جدہ دنیا تے ساڈنال کرے گا پیار میرے مصطفیٰ نے فرما الیوم القیامت قیامت دے گا جدو پیاس ہوئے زبانہ پیرا کھلے ہوں گیا امام اعلیٰ نے فرمایا اس سیچویشن میں چھوئے اس محول میں چھوئے اس عالم میں چھوئے جدہ دنیا تے ساڈنال پیار کردہ ہوئے گا رب دے یار دا وعدہ رہے گا ناکلو گا نسرگو انہو خواہ ماں گا بھی تو انہو پیاما گا انہو خواہ ماں گا بھی تو انہو امان تے سلام دلتا سی جنہو سرکار نے پیادے ہیں انہو پیاس رہے ہیں جنہو میری سرکار نے کھوا دے ہیں انہو پکھرے نہیں کہ کدے سونے مقتدر ہیں ساڈے ساڈیوں کو لما چال دیئے ہیں بولو سی نہ کو زمینہ نہ کو ٹریکٹر نہ کو فیکٹریا نہ کو مربع نہ کو کاروبار نہ کو جنیرہ پر اللہ دی اس طرح ہی قسمیں پہلے رپئیے بی بی کو گینے نہیں جاندے بجا گوڑ دیئے چکے سبحان اللہ پہلے پیسے رہے ہیں بجنے وہ بینے نہیں جاندے اگر اور دیئے چھنے جا گئے وجہ کیے ابھی پاک دی نوکری کیتی اللہ دیستہ تکہ سب میرا مصطفیٰ دی غلامی کیتی حافظ محمد صاحب تس سوار نبی نے ایک کھا تو فوت ہو گئے تس سوار شہر ہے وہ تک سنے وہ تھوڑے حافظ صاحب صاحب نبی نے صاحب فوت ہو گئے اللہ ترہ درجات بلان فرمائے حافظہ بات ستائیس وی بجنے بڑے حسی چھوڑتے چھوڑے ستائیس سال ہوں اچھا حافظ محمد صاحب کا سوال رحمت اللہ تعالی حافظہ بات ہے اچھا پہلے سنو جنہیں نہیں حافظہ بے کہ میں در چنہ حافظہ قاد پورا جا سی قلی پندرے پیجب کے سب دا سر چڑے ہیں یوٹیوب تک کے قاد پورا جا سی رنگ بھی پکا سی اے چیرے تے چیچک دے دانے پڑے اکھا تو نبی نے اکھا تو نبی نے کہ آفظہ بات آئے ستائیس ہی رہا کریں مامو جان مسے بے چلے کہ ناث پڑھ دے پڑھ دے آفظہ صاحب تاہی مار کے رونا شروع کر چلے رونا شروع کر رو رو کے رو رو کے محفظ ختم ہوئی بعد جگہر آئے نا کہ مامو جان رحمت اللہ تعالی حافظہ شاہ جی آج پتہ جب انہوں بڑا رونا آیا ہے پتہ میں کیوں رویا مامو جان سمجھے سرکار دی سنہ خانی پہ گھر دے سو نبی پاگری محبت رہے دی وجہ تو رون آگیا کھا جا انہیں کہا افصال کر گئی سرکار دینات جو پڑھ دے سو پہ سرکار دی محبت غالب آگئی انہیں کہ شادی ہوگا تو ٹھیک ہے لیکن شاہ جی رون میں نوے سواستی آیا ہے میرے برگئے انہیں پھاٹکا دے کھلو کے بھیگ مانگ دے انہیں کہ میرے برگئے انہیں پھاٹکا دے کھلو شاہ جی میں مستفادی نگاہ کرمتے آتا تو صدقے جاما نالے لوکی پھولا دے آرپا دے نالے ککڑکڑائی کھون دے نالے آتچو مدے نالے ٹی روپیے دے سب نبی پاگری محبت سلح سب حضور دی محبت سلح ہے تو سنیو خدا بھی صدی کے سمع نبی پاگری دھردی خیرات منو تے نو جو لبے سب مصطفاد دھردے خیرات کے ٹکڑے ملے نے کہ جدا کھائیے ہو دا ہی بولو جدا کھائیے ہو دا ہی تاں ہی تے اسی سننے یا رسول اللہ کیا نوالے اسی بھرملہ آیا نے آ سنچینے دا زولہ کیا نے آ دنکے دی چوٹے نے آ او دنیا مالے ہو اسی تے بلکل حضور دے تاں تا صدقہ کھانے آ حضور دے گیت کھانے آ تے برملہ آیا نے آ نمالو لہ دی دا صدقہ نا کارو بار ری دا صدقہ نمالو لہ دی دا صدقہ نمالو لہ دی دا صدقہ نمالو لہ دی دا صدقہ نمالو لہ منتے نمالو لہ دی دا صدقہ نمالو لہ ملکے کہلو زرن نمالو لہ بس کرئیے میرے نہیں نہیں بس کرئیے قرآن نے لوگ کو وَعْتَسِمُوا بِحَمْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا لوگ کو خدا دی رسی مضبوطینل پھڑ لو اللہ دی رسی مضبوطینل پھڑے گا کدھی گمراہ ہو شگدہ بولو کدھی گمراہ ہو شگدہ تو سنیوں ساڑھے حدیت یافتہ ہندہ وڈہ ثبوت یہ وے اسی نبینا بھی پیار کرنے ہیں نبی دی آلنا نبی دی اصحابنا نبی دی اذواجنا نبی دی اولادنا اور جدہ تعلق مصطفیٰ دی نال ہو جائے سنیاں دے زردہ تاج ہو جائے اسی تو سمیٹی رو کھاتی شپاہی آنے ہیں جیدی حضور دے قدم چملے دی ربے قابل سنو سنیو خدا کی صدیقے سم حدیث سیدنا صدیق اکبر نام ہی نہیں دے جی صدیق اکبر حضور دے گناہ مناہ دے اسی قدی جو میں فروکی آدم نام نام دے یہ فروکی آدم دے گر وچہ حضور دے قول آمیدہ پتھانا ہوں تا سنی قدی جو میں عثمان اکنی نام 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 اور رب دی سنی علی دا نام ہی نہیں دا سنی قدی علی علی دا یہ اے میرے مصطفیٰ دے قول آمیدہ اسی جنو ماننے حضور دی جنو ماننے حضور دی جنو ماننے حضور دی ایک گال میں چلو سنا دینا چلو اپنے باپے دی سبحان اللہ اسی جنو ماننے حضور دی وجہ تمہیں بلو جنو ماننے حضور دی ایک گال اپنے باپے دی سنا دینا سبحان اللہ اے علی دا گال دانا لائے لگاں سبحان اللہ علی کسے مارے بن جاتا ہے علی ماد اللہ کسے کمرور بن جاتا ہے علی شیر خدا ہے بلو علی علی میرے نبی نے فرمایا کابے نو بکھنا بھی عبادت ہے کابے توافی عبادت ہے قرآن نو پڑنا بھی عبادت ہے نماز پڑنا بھی عبادت ہے روزے رکھنا بھی عبادت ہے حج کرنا بھی عبادت ہے فرمایا میرے علی دا دکر بھی عبادت ہے علی دا دکر seen اللہ کیوں علی کہنا والیم دے یار والیم دے علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا پڑھا لکھنا دعوت دینا چاہنا علی کہنا علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا میرا ہر پل گزلتا ہے عبادت ہی عبادت میں میرا حل پل گزلتا ہے عبادت ہی عبادت ہی دور ذہنوں سے تیرگی کر لو اے شیر سننا ہے انہیں تھے دور ذہنوں سے دور ذہنوں سے توجہ توجہ خاص طور تو لما کلو عبادت ہی دور ذہنوں سے تیرگی کر لو اوہ تُدھ رہ دے رہن والے دور ذہنوں سے تیرگی کر لو ذکر ہے در سے روشنی کر لو ارے جی رہے ہو بغیر حب علی اس سے پیپر ہے خود کشی کر لو ارے جی رہے ہو جی رہے ہو بغیر حب علی اس سے پہتر ہے خود کشی کر لو پھر کیوں نہ میں کہا علی کہنا علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا میرا ہلی پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت ہی کان مولا علی مشکل کشا کان مولا علی آئے 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 علی المشکل مرتضی مشکل کشا گل بڑی سواد علی توجہ آت وڑی سیر مار کے سیر مارو سیر مارو کان علی والی تیرے قدمہ دی خاک تو میرے بڑھ گے کروڑا قربان دورسی امیر المومنین مراد مصطفیہ مطلوب مصطفیہ مریج مصطفیہ دعا مصطفیہ دعا مصطفیہ سیدنا فروق اعظم اللہ تعالی انہو آپ نے دورسی بولو آپ دورسی سنیاں دی کتابہ جگل کوئی نہیں لہی وہ بیدی مولوی نے کتابے لکھئی ہے ہاں دیکھراو دا میں دارا سنیاں دی کتابہ جگل کوئی نہیں وہ بیدی مولوی یہ گل لکھئی ہے اگو دی کتاب پڑھ مہین کتاب دو نہیں ہاں دے اپنی کتاب اولا 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 دورسی فروق کے آدم دورسی امیر مومین جناب فروق اللہ تعالی نماز صبح دی فجر دی نماز مولا مرتضا فروق کے آدم پیچھے نماز پڑھی علی نے عمر پیچھے نماز نماز پڑھی اوے عجی صاحب کاری صاحب جماعت پہ نماز بکری شاہ جی میری نہیں کاری صاحب پیچھے نماز ہوں کیوں اس کاری صاحب بات شاہ بات کاری چھو نماز پڑھ میری صاحب آگی کیوں مولو بیٹ گئے صاحب میں کیوں بیٹ چوڑا دو دپانہ شروع کر پیچھے صاحب خوش صاحب 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 دو دپانہ مولو بیٹ چو صاحب مولو بیٹ مسکین آدمی صاحب 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 دو دنی واہ رہا ہوں تھا وہ ایک چور سی نا چور ہے آیا مولوی شاہ دے کہا رہا ہے مولوی شاہ دے کہا رہا ہے چور ہے ساری جڑی کدی سلوک پھولے کدی پیٹی پھولے کدی مٹی پھولے کدی مولوی چارے کر رکی لپڑا ایک کمرے دے مولوی دے کمرے پہ چی مسید یہ سواں پہنی ہیں وہ تھے مسید دہ جناب یہ نہیں پھٹیاں پہنی ہیں وہ کیوں کہ مسید پہ ٹیل ٹو لگ جائیں گے باشرومہ پہ ٹیل لگ جائیں گے جو مسید دہ سٹور دے کہا رہا ہے اس کاری صاحب ہے اپنے کمرے تار لو وہ جو جہاں پرانی صاحب تھے ٹکیاں پھٹیاں پرانے سپیکر وہ مولوی دے کمرے تار لو وہ مسید دے جائیں کاری صاحب ہے کھونہ کلین پیاس لے ٹیل لگی پتھر لگیا وہ تھے تشمید اپنے کمرے تار لوے تھے وہ سارا کبار جڑے مولوی دے کار چوند ہے وہ چور آگیا مولوی کار پھول لے کر دیا ہو گوٹ کر دیا ہو گوٹ کر دیا ہو گوٹ ہوں کھائے پیا وہاں کھائے دو لکمیں لائے مولوی جاں کھور گیا وہ ہوں کہا بندلہ پترا کتے لگا پیر میں وہ انہاں کہا چال دے کہ مولوی ساہ چاہاں میں لوں مافکر میں وہ انہاں کہا اوہن نا مافی کاری چکر گی جائیں لوں تھانے دے رہے وہ مولوی ساہاں کھائے لے پرانے بھائیے نا تیرے کتے پراغ کرو ترہے زمان میں تار پھول لے تیرے میرا پھول لے وہ ناں کہا کیا حدود ہیں وہ مولفی ہوجد کہ وہاں مولفی صاحب کو معافی دیا جو صورت ہے صورت ہے وہاں وہی کہ بھی تکریح اس میں شروع کر دیا جو دیا گیا ایک بہت میری انہی جو خیل ہے چلاغی کہ میں مولفی تکریح اس میں اس میں بھی تکریح سوڑی جب دیا ہے وہ کھڑے ہیں تو چھوڑوں بھی تکریح کر کے بہت آگے ناستاذ چھوڑے ہیں دو چھوڑے کھڑا شروع ہے مولفی جڑے ہیں وہ دو کوڑا گا چھوٹ چھوٹوں لانکھ پیر کے بھائے بھائے کے موڑوی نہیں چڑھتا ہے موڑوی شہب ہے ہاں بھائی میں جب تھانے دے آئیت تمہج ہے میں جب تھانے دے آئیت شب تھانے دے دے تو گھل کہ رہے وہ گھلو وہ تو گھلو میں چکھتا رہے کرو مسکین قوم میں ہوا جانبانا اس طالب فرمان پتہ نہیں ہے تو پتہ نہیں ہے کہ قوم نے ساتھ پڑھ لی تو موڑا تیجر ہوا اس کو سادہ بھی صلبان کے رکھیں کوئی پتہ نے اثر پڑھا نہیں کہ نہیں پڑھا نہیں اے جاری مسکین قوم ہے برحال اللہ تعالیٰ سان علماء دی خدمت تکدر کرنی تو فیقہ دا فرمائے وہ میں گل پہ کر دا سان کہ جی میری کاری ساتھ پیچھے کوئی نہیں ہوں دی ختم ڈیڑھوئے یہ پڑھا توڑی نو جاگتا ملی سکیتا ملی سکیتا ملی سکیتا ملی سکیتا اے دے دے تراغ ہوں پھر تو آکھے جی میری کاری ساتھ پیچھے ہوں دی نہیں علی نے عمر پیچھے نیتی ہے علی نے عمر پیچھے نیتی ہے اے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ نکلے کفر کفر نہ باشد اگر عمر نے کوئی ظلم کیتا ہوں دا عمر نے کوئی جبر کیتا ہوں دا کوئی نبیدیہ علیہ بید حق مارے ہوں دا علی مگر نہیں دا بولو دے صحیح علی دا پیچھے نیت لینے ہوں دے حق ہوں دی دلی ورنہ علی کو مارا نہیں شیر خود آئے تلوار لہرائے دا جنابی خیبر دا ترکہ مچند ہے لیکن علی دا پیچھے نیتنا ہوں دے حق ہوں دی دلی فاروقی آدم رضی اللہ تو دور ہے تو جو ہمارے بہت طویلے ہو جائے دور فاروقی آدم ہی میرے مومنی تھا علی پاک نماز فجر پری نماز پڑھ سارے لوگ سلام لے کے چلے گئے اے مسلح رسولت جناب فاروقی آدم بیٹھنے کول مولا مشکل کچھ آب آئے گا مولوی صاحب کی لکھ دے لے ایک صبح صبح دہ ٹائم سامنے نبی پاک دی مسجد دہ دروادہ مین گیٹ مسجد دہ نبی شریف دہ سفید داڑی سونا لباس سرت پگڑی چتی داڑی لورانی شکلالہ بندہ اے سامنے بوئے بچا گیا اے فاروقی آدم بیٹھنے اے کول مولا مشکل کچھ آب بیٹھنے توجہ ہو ہے تو اٹی بس بات آخری سنا کے میں بات ختم کر لکھا کول بیٹھنے فاروقی آدم وہ صلح رسولت نے فرما رہے تشریف فرما رہے اوہ سامنے سفید داڑی سرت پاگڑ جنابی علی لمباد جببہ اور ایک نورانی شکلالہ سامنے فاروقی آدم نے فرما اوڑوڑا رہا اپنے سبوت آغاز کے وے کی تا ہی سبوت آغاز کے وے کی تا ہی وہ آنوالاندہ کیا پیارے امیر المومنین میں چار چیزیں پرسند جارنا چار چیزیں فرما کری کری پہلی گالے میں فتنہ پسند کرنا پہلی گالے میں فتنہ پسند کرنا امیر المومنین دوسری گالے میں میں نے حق دی گالے چنگی نہیں لگتی کہ تریجی گال academia امیر المومنین میں بغیئر وضو تو اسلام پڑھ لینا ATOR چوتھی گا جناب میرے کو دو چیزیں ہوں نے جیدی رب کوئی نہیں بزا ہر استر فراللہ میرے کو دو چیزیں ہوں نے جیدی وہ بولو نہیں پڑھ چکے نہیں وہ نے کہا جناب میرے کو دو چیزیں ہوں نے جیدی خدا کوئی نہیں جس لئے نہیں کہا فروق کیا تھا پھڑی تلوار تو تیرا بیڑا ترے شویرے شویر لگے کفر کرنا آگے عمر نے آنچہ تلوار کیجینا تیرے میں کیا تلوار مجھا تو فرق کرنا پہ سرے سرے عمر تلوار کٹی اے مولا مشکل کو شاہ آئے ویندہ ملو جا اے جو مردی تلوار لہرہا کے عمر لگے عملہ کر علی پاک نے فرمایا عمر تھیر جاؤ تو سبحان اللہ اللہ کی ملک بیلا دیتے ٹھیک نہیں سبحان اللہ آسطاق کو عمر نے تلوار کٹی میں تیرا کردہ آ جائیں گے نبیدی مسیدی آگے کفر کرنا پہ سرے سرے علی پاک فرما عمر رک جاؤ کفر جاؤ فرما علی تو سرے نہیں کیا علی فرما عمر رک جاؤ رک جاؤ کی ہوگئے علی کسی دکھ دیو پہ اور فرما بولا ہے کیا میں انہوں نے کہا جناب میں منوہ کلی گال چنگی نہیں جلائے جناب میں فتنہ پسند کرنا جناب میں پغایر وزر کو مسلاح کرنا جناب میرے کو دو چیزہ انہیں جنرہ بکل بھی کوئی لی عمر فرما علی سون جاؤ پہ فرما عمر رکھتے جاؤ عمر تھیر رکھتے صحیح علی کمال ہوگا کمال ہوگا کمال ہوگا فرما جی لیوک ہے عمر پاک علی پاک عمر تو ٹھیک ہانتا ہی پیا عمر او ٹھیک ہانتا ہی پیا انہوں نے ایک خمر مل اے تلوار عمر فروق لی اے مولا مسکر فرما علی تسیہ آن دے ٹھیک ہانتا ہے پیا عمر تسیہ آن دے وڹھیک ہانتا ہے پیا فرما ہاں پیارے عمر ٹھیک ہانتا ہے علی اے کیوے ٹھیک ہانتا af پیارے عمر فرما پیارے عمر عمر قرآن پیارے عمر وہ مال بھی پسند کر دے اور اولاد بھی پسند کر دے تو اسی مال پسند کر دے تو نہیں بولو دے صحیح بول دے وہ پسند کر دے مال بھی پسند کر دے صرف کو نہیں کر دے نہیں سمجھے مال پسند کر دے ہو نا اولاد بھی پسند کر دے ہر بند دے کہ میلے اولاد ہو بھی مال بھی ہو بھی اولاد کے مال ہر بندہ پسند کر دے کہ قرآن اگر انما اموالکم و اولادکم فتنہ توڑا مال تکڑی وقت پڑواستے پیارے عمر وہ مال بھی پسند کرتے ہیں اولاد بھی پسند کرتے ہیں پڑھو کتاب مولوی صاحب نے خدر جیت تلوار آئیں جیسی نا تھوڑی یہ تھلے آگئی اچھا وہ علی یہ جیت دوجی گل پہ کرتے ہیں فرمایا کی آندہ ہے وہ علی پیان دا جیتے ہیں میں بغیر وضو تو سلاح پڑھ لی فرمایا پیارے عمر سلاح تو مراد نماز نہیں سلاح تو مراد درود پا کے درود وضو کر کے تلوار اور تھلے آگئی عمر پاک نے فرمایا علی اجری تنی جی گل پہ کر رہے وہاں تھا جی دوسرا منوہ حق دی چنگی بھی لگتی فرمایا ہاں جی بالکل صحیح علی کی میں فرمایا پیار عمر تسی دوسروں موت حق کے کہنے موت حق کہنے مرنے ہی مرنے مرنے ہی مرنے کیا کیا دل کرتے ہیں نہیں ہی مرنے دل کرتا علی پاک جی جنہیں جواب دینا تلوار اور تھلے اچھا پیارے علی چوتھی گھر پہ تو سب تو وردہ کفر سریعتن کفر ہے نا یہ پیاندہ جی میرے کو دوست ہی آنے فرمایا پیارے عمر ربکول بی 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 کوئی نہیں ربکول بی 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 ہے جس لئے ہی چھوڑا گیا لائی نا عمر نے ستھی تلوار دو منٹ دیا اگر 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 چھوڑا لگی میرے بھی چھوڑا لگی عمر نے ستھی تلوار پیارے عمر پتہ کی فرمایا نے علی شاللہ اجڑ جانو علا کے جسے اندہ علم والا بندہ نہ ہوئے شاللہ پرپاپ ہو جانو تھاما اجڑ جانو علا کے جسے اندہ علم والا علی نے ہوئے مسید علماء پتہ کیلئے عطافت کیتی ہے علماء فرماد نے آج کی زبان میں ترجمہ کرنا ہوئے پھر کہہ لے کرو علی شاللہ اجڑ جانو جل سے تیرے نارے نام چل شاللہ شاللہ برباد ہو جانو جل سے شاللہ غیر آباد رہن او جل سے او کٹ جتے تیرے کسیدے نہ پڑے جان علی دا ذکر خدا دی اس صدی قسم شاڑا جا کلان دا جلسہ ہوئے تا سیتا ہمیں علی علی کر لیں شاڑا کوئی ایسا جلسہ نہیں جتے مولا مشکل کو شاڑا ذکر نہ ہوئے تو مسلمان بھائیو شاڑا سنیا دا عقیدات ایمان ہے اسی جنو ماننے حضور دی وجہ تو ماننے بولو جنو ماننے حضور دی بولو جنو ماننے حضور دی وجہ تو ماننے قرآن دے وَعْتَسِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا لوکو اللہ دی رسیل وزرورتین الپھرلو حضور نے فرمایا خدا دی رسیل ایک اللہ دا قرآن دو جی نبی دی یال اسی قرآن دے بھی ماننے بھائے اسی آل رسول دے بھی نہ کر دعا کرنا اسی جیویے تے تمہیں مصطفیٰ دے ہوکے اسی مریئے تے تمہیں مصطفیٰ دے ہوکے اللہ صالح اللہ خاتمہ بالعیمان فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علینا اللہ علیہ وسلم